سیدنا محمد بن خلف واقعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں بڑے بزرگ ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبراہیم حربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اللہ کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی ہوئے ہیں ان کا گیارہ سالہ ایک اکلوتا بیٹا تھا ایک ہی ان کا بیٹا تھا حافظ قرآن تھا دینی مسائل سے واقف بہت ہی فرما بردار ذہین تھا تو اچانک گیارہ سال کے عمر میں ان کا انتقال ہو گیا فوت ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ تازیت کے لیے ہم ان کے پاس گئے کہ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو جناب عبراہیم حربی رحمت اللہ علیہ آگے سے جب جواب کیا دیا فرمایا کہ میری اپنی ایک تمنا تھی کہ کم سنی میں اس کو موت آ جائے ہم نے ارز کی کہ آپ صاحب علم ہیں بڑے فرما بردار ہیں بڑے عالی ہیں اور آپ کا بیٹا بھی بڑا فرما بردار تھا حافظ قرآن تھا فقہ کو جاننے والا تھا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اللہ اکبر آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت بپا ہے اور میدان محشر میں جو گرمی ہے وہ بڑی شدت کی گرمی ہے بڑی سخت گرمی ہے اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے آتھوں میں پیالہ لیے بڑھ بڑھ کر لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں میدان محشر میں کہ میں نے ایک بچے کو کہا کہ مجھے پانی پلا دو بیٹے مجھے بھی پیاس لگی ہے تو اس بچے نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ تُو میرا باپ نہیں ہے میرا والد نہیں ہے میں نے پوچھا تم کون ہو کون ہو اس بچے نے کہا کہ ہمارا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا ہم اپنے والدین سے کم عمر میں بچھڑ گئے تھے اب ہم یہاں اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہیں اور جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو پانی پلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے بھی جب دیکھا کہ جب وہ ان کے والدین آئے تو وہ اب بچے اپنے اپنے والدین کو پانی پلا رہے تھے تو خواب بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم ہر بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ خواب کے بعد یہ تمنا کی تھی اے اللہ میرے بیٹے کو موت عطا کر دے تو ہمارے بزرگان دین اس قدر خوف خدا رکھنے والے اور اس قدر اللہ سے ڈرنے والے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا والے عمل کرنے والے مالکِ بینیاز ان کے صدقے ہماری بکشش فرمائے موسیقی